فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْقِ قرآن اللہ کا کلام ان کے بارے میں کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْقِ دَعْوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّن فَلَمَّا نَجْجَاهُمْ إِلَى الْبَرْئِدَاهُمْ جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے مسئیبت آتی اللہ یاد آتا ان کو معلوم تھا ایک ہی ذات ہے جو مشکلوں سے فریشانیوں سے مصائب سے ہمیں بچا سکتی کون ہے وہ اللہ رب العالم اللہ کو پکارتے اللہ کی عبادت کرتے اللہ کو پکارتے اخلاص کے ساتھ دعو اللہ مخلص اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے اللہ سنتا نجات دیتا جب نجات ہوتی مشکل گھڑی ختم ہوتی اللہ کے ساتھ شرک کرتے فَلَمَّا نَجْجَاهُ مِنَ الْبِرْءِ اِدَهُمْ يَشْرِكُمْ یہ ملاوٹ دوالی عبادت نہیں ایک حالت میں عبادت کرتے دوسری حالت میں عبادت نہیں کرتے کیا اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم ایک کنڈیشن میں عبادت کریں دوسری کنڈیشن میں نہ کریں یہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا ہے ساری عبادتیں اللہ کے لیے کرنی ہیں ساری ساری قسمیں عبادت کی ہیں جاہے الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم الذنوبكم ومن يقع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارک وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القیامة والسماوات مقويات بيمینه سبحانه وتعالى عم سبحانه وتعالى عم ما يشركون تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ رب العالمين احکم الحاكمین الہ العالمین کے لئے ہے جس اللہ تبارک وتعالى نے ہم سب کو بلکہ ساری کائنات کو پیدا کیا رزق دیتا ہے ان کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے عظیم اس کی شان ہے عظیم اس کی ذات ہے پیارے اس کے نام ہیں بلند و بالا اس کی صفات ہیں اس کے ذات کے جیسے کسی کی ذات نہیں اس کے افعال کے جیسے کسی کے افعال نہیں اس کے ناموں اور صفات کی طرح کسی کے نام اور صفات نہیں وہ اکیلا ہے اس کے جیسا کوئی نہیں ہے جتنی ہم اس کی تعریف کریں وہ کم ہیں اگر ساری دنیا کا پانی سیاہی میں تبدیل ہو جائے ہم اللہ کی حمد و ثنہ اور اس کی تعریف اس سیاہی سے لکھنا چاہیں سیاہی ختم ہو جائے گی اللہ کی تعریف باقی رہے گی سبحان اللہ معظمہ شانوں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم صلاة و سلام ہوں اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داتے گرامے پر جنہوں نے اللہ کی قدر کی اللہ کا حق ادا کیا اس کو راضی کیا اس کی عبادت بہتر سب سے اچھے طریقے پر کی اور اپنی امت کو ان چیزوں کی تعریفات بیان فرمائیں یا تعریفات دیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی عبراہیم علی عبراہیم انک حمید مجید اللہ مبارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی عبراہیم علی آل عبراہیم انک حمید مجید معزز و محترم سامعین اس حمد و سلات کے بعد میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑی وہ سور زمر کی آیت ہے آیت نمبر 67 سور زمر جس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی مشرقین مکہ کے بارے میں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیئے تھے آگے فرمایا پوری زمین قیامت والے دن اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان سارے اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے پاک ہے اللہ کی ذات بلند ہے اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے جو یہ شرک کرتے ہیں یہ آیت کا ترجمہ تھا جو ابھی آپ نے سنا اللہ رب العالمین کی پہچان اللہ رب العالمین کی معرفت صحیح معنوں میں اگر ہو سکتی ہے تو وہ دو چیزوں سے ہو سکتی ہے ایک اللہ کے کلام سے نمبر دو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے اللہ نے اپنی پہچان اپنے کلام میں کرائی کہ اللہ کون ہے کیا ہے اس کی ذات کس قدر بلند ہے کس قدر عظیم ہے اس کے بعد اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی پہچان کرائی کہ وہ کون ہے کیسا ہے کہاں ہیں کتنا عظیم ہیں کتاب و سنت سے بڑھ کر کہیں اور اللہ کی صحیح پہچان نہیں ہو سکتی ہے صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے اللہ کو کتاب و سنت کی روشنی میں پہچانا اس کی عظمتوں کو جانا اس کے اسماع و صفات کا علم حاصل کیا اللہ کی عبادت کرتے تھے اس کا عدب بجالاتے تھے اس کی تعظیم کرتے تھے اس کے لئے تعواب و اختیار کرتے تھے اس کے احکام پر عمل کرتے تھے منع کردہ چیزوں سے خود کو بچاتے تھے اور ایسے کرتے ہوئے انہوں نے اپنے رب کو راضی کر لیا رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا محترم سامعین اللہ تبارک و تعالی خالق ہے اس کی ذات بہت عظیم ہے بہت عظیم بہت بڑا ہے اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں دیکھئے ایک آیت سور زمر کی میں نے پورے قرآن میں سپڑی آپ کے سامنے جس کا درس آپ کے سامنے پیش ہے اس آیت میں دو چیزیں ہیں بلکہ تین چیزیں ہیں اس آیت میں پہلی بات یہ بتائی گئی کہ مشرقین مکہ نے اللہ کی قدر نہیں کی اللہ کی تعظیم نہیں کی اس کا حق اب نہیں بجا لیا دوسری بات اللہ کی تعظیم بتائی گئی کہ اللہ کون ہے تیسری بات بتائی گئی کہ شرک سے اللہ کی ذات پاک ہے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا شرک کرنا ہے پہلی بات وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِي ان مکہ کے باشندوں نے مکہ کے مشرقین نے اللہ کی قدر نہیں کی اب جب اس آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں تو بتایا گیا جس سے کہ حافظ ابن کثیر رحمت لال لکھتے ہیں وَمَا قَدَرَ الْمُشْرِكُونَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِي حِينَ عَبَدُوا مَعَهُ غَيْرَهُ وَهُوَ الْعَظِيمُ الَّذِي لَا عَظَمَ مِنْهُ الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ الْمَالِكُ لِكُلِّ شَيْءٍ وَكُلُّ شَيْءٍ تَحْتَ قَهْرِي وَقُدْرَتِي حافظ ابن کثیر رحمت لال لکھ کے الفاظ ہیں کہتے ہیں کہ مشرقین نے اللہ کی قدر نہیں کی کب جب انہوں نے اللہ کا حق نہیں ادا کیا اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کی اللہ کا حق کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں قرآن کی تفسیر ہیں قرآن کا بیان ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ مَنُزِلَ إِلَيْهِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام تھا کہ جو چیز لوگوں کی رشد اور ہدایت کے لئے اتاری جا رہی ہے قرآن میں اس کو بیان کریں بیان ایکسپلینیشن حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا بیان ہے قرآن کی تفسیر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشہور حدیث جو صحیح بخارے میں ہے معاد ابن جبل رضی اللہ جس حدیث پر روایت کرتے ہیں اس میں حق بتایا گیا اللہ اللہ اکبر کیا پیارا انداز تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم دینے کا سوال و جواب کی شکل میں تعلیم دیتے تھے اس سے توجہ بڑھتی ہے سوالات سے اگر میں آپ سے کہوں کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کہاں ہیں توجہ بڑھے گی پھر جواب جب ملے گا تو وہ یاد رہے گا اللہ تعالیٰ اپنے ارش پر مستوی ہے ہر چیز کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے اسی یہ اسلوب تھا ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں فرمائے یا معاد اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ اے معاد کیا آپ جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ نے اپنے اوپر کیا رکھا ہے معاد کہتے ہیں رضی اللہ عن اللہ رسول علم میں نے جواب دیا اللہ اس کی رسول بہتر جانتے ہیں نبی علیہ السلام نے اللہ کا حق تمام بندوں پر کیا ہے پہلا حق واجب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا حق اللہ علی العباد اَنْ يَعْبُدُوهُ لا يُشْرِكُو بِهِ شَيْعَ تمام بندوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں کیسی اخلاص کے ساتھ لا يُشْرِكُو بِهِ شَيْعَ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں اور یہی مطلب ہے لا الہ الا اللہ وحق العباد علی اللہ اَنْ لَا يُعْذِبُ مَنْ لَا يُشْرِكُو بِهِ شَيْعَ اور اللہ نے بندوں کا حق اپنے اوپر یہ رکھ لیا ہے کہ جو اللہ کا حق ادا کرے گا اس کی خالص عبادت کرے گا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا اپنے عذابوں سے بچا لے گا وہ محفوظ ہوگا اللہ کی پکڑ اللہ کی عذابوں سے مشریکینِ مکہ اللہ کے بندے تھے جیسے آج ساری دنیا اللہ کی بندے ہیں سب اللہ کی بندے ہیں ان لوگوں کا یہ کام تھا کہ وہ اللہ کی قدر کرے اللہ رب العالمین کا حق ادا کریں اس کی عبادت کریں جس کی طرف قرآن و حدیث سے ان کو دعوت دی دی نبی علیہ السلام نے اپنی دعوت ان کے سامنے پیش ان کو کہا کہ اللہ کا حق ادا کرو خالص ایک اللہ کی عبادت کرو قرآن کی آیتیں بھری پڑی ہیں سب سے لیکن ان لوگوں نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا اللہ کی عبادت خالص نہیں کیا کرتے تھے عبادت اگر میں آپ سے پوچھوں کیا مشرقین مکہ اللہ کی عبادت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے ہاں یا نہ کیا جواب ہے کرتے تھے دوسرا سوال کیسے کرتے تھے کرتے تھے یہی صحیح جواب ہے جو ہم کو کیسے معلوم کرتے تھے قرآن نے خبر دی ان کے بارے میں مثال کے طور پر مشکل گھڑی ہے مسئیبت کا وقت ہے آدمی کو مدد مانگنی ہے اگر وہ ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے رب اللہ رب العالمین سے مدد مانگے کیا یہ عبادت ہے یا نہیں ہے عبادت کے انواع اقصام ہے ٹائپس ہیں ورشیب کیا عبادت کی قسموں میں سے قسم کی عبادت ہے یا نہیں ہے ہے مشرقین مکہ کرتے تھے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْقِ قرآن اللہ کا کلام ان کے بارے میں کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْقِ دَعْوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّنِ فَلَمَّا نَجَّاہُمْ إِلَى الْبَرْئِدَاهُمْ جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے مسئیبت آتی اللہ یاد آتا ان کو معلوم تھا ایک ہی دات ہے جو مشکلوں سے فریشانیوں سے مصائف سے ہمیں بچا سکتی کون ہے وہ اللہ رب العالم اللہ کو پکارتے اللہ کی عبادت کرتے اللہ کو پکارتے اخلاص کے ساتھ دعو اللہ مخلص اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے اللہ سنتا نجات دیتا جب نجات ہوتی مشکل گھڑی ختم ہوتی اللہ کے ساتھ شرک کرتے فَلَمَّا نَجَّهُ مِنَ الْبَرْءِ اِدَهُمْ يَشْرِكُمْ یہ ملاوٹ والی عبادت تھی ایک حالت میں عبادت کرتے دوسری حالت میں عبادت نہیں کرتے کیا اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم ایک کنڈیشن میں عبادت کریں دوسری کنڈیشن میں نہ کریں یا ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا ہے ساری عبادتیں اللہ کے لئے کرنی ہے ساری عبادتیں اللہ کے لئے کرنی ہے ساری ساری قسم عبادت کی ایک اللہ کے لئے خالص کی جائے یہ اللہ کا حق ہے ان لوگوں نے نہیں کیا اسے اللہ نے فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے خالص عبادت نہیں کی اس کی کہتے ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ ان لوگوں نے مشرقین نے اللہ کی عبادت نہیں کی بلکہ اللہ کی عبادت کے ساتھ دوسروں کو ملایا جبکہ اللہ عظیم ہے بڑا ہے اس سے بڑا کر کوئی نہیں ہے ہر چیز فرقدت رکھنے والا ہر چیز کا مالک ہر چیز اس کے ماتحت ہے اس کے قہر اور قدرت کے امام مجاہد رحمت اللہ علیہ مشہور تعبی اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں نَزَلَتْ فِي قُرِيش یہ قُرِيش قُرِيش مکہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے امام صدی رحمہ اللہ بیان برماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے اللہ کی تعظیم نہیں کی جیسے کرنی شاہیت تھی امام محمد ابن قعب رحمت اللہ علیہ سآیت کی تفسیر میں کہتے ہیں اللہ کی قدر نہیں کی ان لوگوں نے کب جب انہوں نے ایک اللہ کی سچی عبادت کو جھوٹلایا تکریب کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَ قَدْرِ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کرنی شاہیت تھی یہ وہ کفار ہے جو اللہ کی قدرت عظیم ماں پر ایمان نہیں لائے اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اس نے اللہ کی قدر کی جیسے کرنی شاہیت تھی یہ تمام تفسیر کے قوات تو مشرقین مکہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے قدر نہیں کی اللہ کی قدر یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے سوال کریں اپنے آپ سے کیا میں اور آپ جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں کیا میں اور آپ اللہ کی قدر کرتے ہیں جیسے ہی کرنی چاہیے حق کا قدری ہے قدر کرتے ہیں حق کا قدری جیسے کرنا چاہیے قدر کیا ہمارے زندگیوں میں اللہ کی ویسی قدر ہے کیا ہمارے دلوں میں اللہ کی وہ تعظیم ہے جو ہونی چاہیے سوالات ہیں جو میں اور آپ اپنے آپ سے کریں اپنے نفسوں کا جائزہ لیں محاسبہ کریں سبحان اللہ آگے دیکھئے بتا رہا ہے اللہ تعالی اپنے بارے میں وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی زمین کتنی ہے سات زمین ہے پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اللہ زمین کتنی بڑی ہے ایک زمین جس پر ہم بستے ہیں رہتے ہیں کیا کچھ نہیں ہے زمین پر اللہ کتنا بڑا ہے اس کی قدر کتنی کرنی چاہیے اندازہ لگائیں اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ قَبْضَتُهُ پوری زمین اللہ کی مٹھے میں ہوگی قیامت والے دن وَالسَّمَاوَات اور ساتھوں آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے مطویت بیمین اللہ کے دائنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے اللہ اکبر یہ قیامت والے دن ہے ساتوں زمین ساتوں آسمان زمین اللہ کی مٹھی میں آسمان اللہ کے دائنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے اس آیت کی تفسیر میں مختلف طرق سے ایک حدیث مروی ہے سحی بخاری میں بھی موجود ہے سحی مسلم میں بھی موجود ہے سنن میں بھی وہ روایت موجود ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک یہودی مولوی ان کی پاس بھی مولوی ہوتے ہیں یہودی علم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جاء حبرم من الاحبار الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا محمد انہا نجید ان اللہ عز و جل یجعل السماوات علی اسبع والارضین علی اسبع والشجر علی اسبع والماء والثرہ علی اسبع وسائر الخلائق علی اسبع فيقول انا الملک فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى بدت نواجده تصدیقا لقول الحبر تصدیقا لقول الحبر تصدیقا لقول الحبر متین مرتبہ پر رنگ کیونکہ یہاں کچھ بولنا ہے مجاب ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهُ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةُ وَالْسَّمَاوَاتُ مَطُوِيَّاتُ بِيَمِنِهُ سبحانہ وتعالی عمَّا يُشْرِكُونَ سبحانہ وتعالی عمَّا يُشْرِكُونَ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک یہودی عالم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آ کر اس نے کہا ہم اپنی کتاب میں تورات میں جو اللہ کی کتاب ہیں اس میں دیکھتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن اللہ عز و جل ساتوں آسمانوں کو اپنی ایک انگلی پر اٹھائے گا اللہ عز و اکبر اور ساتوں زمینوں کو اپنی ایک انگلی پر اٹھائے گا سارے دھرختوں کو ایک انگلی پر سارا پانی ایک انگلی پر باقی کس تمام مخلوق کو ایک انگلی پر اٹھائے اور یہ کہے گا اَنَ الْمَلِكُ مَنْ هُمْ بَادِشَاء یہ سن کر یہودی کی بات یہودی حبر عالم کی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہسنے لگے کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہسے یہاں تک کہ آپ کے ڈارڈ نظر آنے لگے کیوں ہسے کیسے معلوم ہوگا کون بتائیں گے یہ واقعہ جب ہوا آپ تھے ہم تھے کوئی نہیں تھا یہ واقعہ مدینہ کا واقعہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے میں اور آپ نہیں تھے جو تھے انہوں نے جو دیکھا سمجھا وہ بتایا اسی لیے فہم سلف ضروری ہے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی مولوی کی بات کو سن کر جو ہسنے لگے اس ہسی کی وجہ کیا ہے انکار کرتا کہ کسی باتیں بتا رہا ہے اللہ کی انگلیاں ہیں اللہ کا ہاتھ ہے یہ کیسی بات بتا رہا ہے اس لیے ہس رہے تھے یا کوئی اور وجہ تھی ہسنے کی کون بتائیں گے کس سے پوچھیں گے ہم جنہوں نے اس واقعے کو روایت کیا ہے کون ہے وہ ابھی من نام لیا ان کا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں سعی بخاری کے الفاظ ہیں تصدیقا لقول الحبر یہودی مولوی کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے انکار کرتے ہوئے نہیں ہسنے کا ریزن ہسی کی وجہ اس مولوی کی بات کی تصدیق کرنا صحیح بات ثابت کرنا اس کی بات ہاں اس سے ہی ہوگا قیامت کے دن قیامت والے دن اس سے ہی ہوگا تصدیق بڑی پیاری بات اہل علم لکھتے ہیں سلف کا فہم ہونا ضروری ہے اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوں منحج سلف صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرح سمجھنا کتاب الزنت کو تو سمجھ صحیح ہوگی فہم صحیح ہوگا پھر عمل صحیح ہوگا اللہ کے ہاں قبول ہوگا خیر اس سلسلے میں باتیں ہیں اپنی جگہ آیتیں دلیلیں موجود ہیں لیکن اس حدیث سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے جو اس آیت کی تفسیر میں ذکر کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسنے کی وجہ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم فرما جائے تصدیقا لقول الحبر اس حبر کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے اس لیے آگے فرمایا ثم قرآن رسول اللہ علیہ وسلم پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی جو آیت ہمارے درست کی آیت ہے کیا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہئے تھی اور ساری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی قیامت والے دن اور ساتوں آسمان اللہ کے دائنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں تو اگر میں اور آپ قرآن و حدیث کو صحیح سمجھنا چاہتے ہیں تو صلف صالحین کا فہم لینا ضروری ہے تاکہ ہمیں معلوم صحیح ہو صحیح سمجھیں جب صحیح سمجھیں گے صحیح عمل کریں گے اور عمل کی صحت ہوگی صحیح عمل ہوگا اللہ کے یہاں قبول ہوگا عمل قبول ہوگا اس پر کیا گیا وعدہ عجر اور ثواب کا پورا پورا ہم سب کو ملے گا اللہ تعالی ہم سب کو اس کی طورتی قدار کرمائیں تو یہ اس آیت کی تفسیر میں حدیث ہے جو مختلف طرق سے نقل کی گئی ہے صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث اسی طریقے سے ایک اور ایک روایت اس سلسلے میں پیش کی گئی ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے بارے میں مجھے بتائیے زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی قیامت والے دن اور آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے اللہ کے دائنے ہاتھ میں اس کے بارے میں پوچھتی ہیں وہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے فَأَيْنَ النَّاسُ يَوْمَئِذِنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب معاملہ ہوگا کہ مٹھی میں اللہ کی مٹھی میں زمین ہوگی اور آسمان اللہ کے دائنے ہاتھ میں ہوں گے لوگ کہاں ہوں گے اس وقت یا رسول اللہ لوگ کہاں ہوں گے اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا عَلَى جِسْرِ جَهَنَّم جَهَنَّم کے پُل پر ہوں گے اس وقت یہ حدیث ترمیدی میں صحیح سنت سے مروی ہے سنن ترمیدی اسی طریقے سے ایک اور ایک روایت کی الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ساتوں زمین کو اپنی مٹھی میں لے گا قیامت والے دن اور آسمان اللہ کے دائنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے اور اللہ کہے گا میں ہوں بادشاہ کہاں ہے دنیا کے بادشاہ میں ہوں ملک میں ہوں جبار کہاں ہے دنیا کے جبابرہ کہاں ہے دنیا کے ملوک یہ بھی ایک لفظ ہے جو سہیں حدیثوں میں آیا ہے برادرین اسلام یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے اللہ کی عظمت دیکھیا پوری زمین اللہ کی مٹھی میں اور ساتوں آسمان اللہ کے دائنے ہاتھ میں یہاں جو ہے اللہ کی صفت ہمیں معلوم ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے ہمارا رب جو اللہ تبارک و تعالی ہے اس کی داد بے عیب ہے بے مثل ہے اس کی ذات کے جنسی کوئی ذات نہیں ویسے ہی اللہ کے نام بھی ہیں آپ جانتے ہیں نام سے السمی البصیر القادر القدیر بہت سارے نام ہیں اللہ کے صفات بھی ہیں اللہ تبارک و تعالی کے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةَ فَدْعُوْهُ بِهَا اللہ کے لئے اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں سے اللہ کو پکارو تو اللہ کے نام ہیں اور ہر نام میں ایک صفت ہے یاد رکھیں یہ بات میں تفصیل میں ہی نہیں جاتا اللہ کے ناموں اور صفات کے مطالق مختلف قواعد موجود ہیں جو اہل علم نے بیان کیے ان قواعد میں سے ایک اہم ترین قاعدہ یہ ہے اللہ کا ہر نام اس میں ایک صفت ہے مثال لیجی آپ اللہ کا ایک نام ہے السمیع جس کا معنی ہے سننے والا اس میں صفت ہے اللہ کی ذات سنتی ہے اللہ ہر چیز کو سنتا ہے اللہ کا ایک نام ہے البصیر دیکھنے والا صفت ہے اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے تو ایسے اللہ کے نام ہیں اس کی صفات ہیں صفات جہاں تک ہیں دو قسم کی ہیں تھوڑا سا سمجھیں اللہ کی جو صفات ہیں اچھا قسم کو بیان کرنے سے پہلے اللہ کے ناموں اور اس کی صفات پر ایمان کیسے ہونا چاہیے ہمارا ایمان اللہ کے ناموں اور اس کی صفات پر ویسے ہونا چاہیے جیسے ذکر کیے گئے ہیں اور یہی صلف کا منحش تھا یہی صلف کا طریقہ تھا کہ اللہ کے ناموں اور صفات کو جیسے کسی آیت میں بھی صفات آئی ہیں اس کو ویسے ہی بیان کرنا جیسے بیان کی گئی ہیں جو اس کا معنی ہے وہی معنی لینا معنی بدلنا نہیں چار چیزوں سے بچتے ہوئے ایمان لانا اللہ کے اسماؤں صفات پر کتنی چیزوں سے اللہ کے اسماؤں و صفات پر نمبر ایک انکار سے بچنا نمبر دو معنی بدلنے سے بچنا نمبر تین کیفیت بیان کرنے سے بچنا نمبر چار مثال دینے سے بچنا انکار نہیں کرنا کسی نام یا صفت کا جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اب اس آیت سے کیا معلوم ہوا اللہ کا دہینہ ہاتھ ہے اللہ کہتا ہے یمین والسماوات مطویاتم بیمینی ساتوں آسمان اللہ کے دہینے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے اس کا مطلب ہاتھ ہے اللہ کا دہینہ اور یہ صفت کہ اللہ کا ہاتھ ہے یہ اور بھی آیت اور حدیث سے ہمیں ملتی ہے سور ملک پڑھتے ہیں نا آپ لوگ قرآن پڑھتے ہیں نا نہیں پڑھتے ہیں تو بڑا مسئلہ اچھا قرآن پڑھتے ہیں یا نہیں رمضان میں یا ہمیشہ رمضان میں یا ہمیشہ بعض لوگ صرف رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں کیوں ان کو ایک آیت کا الٹا مطلب معلوم ہوا آیت کیا شہر و رمضان اللہ انزلہ پہل قرآن رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا انہوں نے سمجھا کہ رمضان میں ہی قرآن پڑھنا شروع رمضان تلاوت شروع ختم رمضان تلاوت ختم اس کے بعد ہاتھ نہیں لگا نا قرآن کو ایسے سمجھو ایسے یہ غلط ہے ہمیشہ پڑھنا قرآن سورہ ملک کی آیت ہے اللہ تبارک تبارک اللہ بیدہ الملک ہے نا بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں باشاہت ید اللہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے دو ہاتھ ہیں قرآن اچھا ہاتھ کا ذکر ہے یہاں پر ہاتھ دو ہیں یہ بھی قرآن سے ہمیں ملتا ہے بَلْ يَدَاهُمَ بُزُوطَطَانَ قرآن کے آیت اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں دو ہاتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں بیان فرمایا قِلْتَا يَدَيْهِ يَمِن صحیح حدیث ہے اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں اللہ خرچ کرتا ہے جب سے اللہ نے دنیا بنائی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے اس کی بات شاہد بیرات تو اللہ کے اسماعوں سپاعت پر ہمارا ایمان کیسے ہوگا جیسے وارد ہوئے ہیں انکار نہیں کریں گے اللہ نے کہا ہاتھ ہے ہم کہیں گے نہیں ہے ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی انگلیاں ہیں ہم کہتے ہیں انگلیاں نہیں ہیں تو یہ انکار ہوا یہ انکار نہیں کرنا ہے بچنا انکار نمبر دو جو معنی ہے وہی معنی ہمیں لینا ہوگا معنی نہیں بدلنا ہے اس کو تحریف کہتے ہیں اس کی تختلف شکلیں ہیں حرکت کی تحریف معنی کی تحریف یہاں مطالعہ مجھے یہ ہے کہ معنی نہیں بدلنا ہم قرآن کونسی زبان میں ہے حدیثیں کونسی زبان میں ہیں تو قرآن و حدیث میں جو اللہ کی صفات بیان کی ہیں ظاہر بات بھی عربی میں ہیں اب جو سے میں نے آیت پڑھی تبارک اللہ بیدیہ الملک یت کا لفظ ہے یہاں حدیث آیت بھی ہے یمین والسماوات مطویاتم بیمینی کہ اس آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے اللہ کے دائنے ہاتھ میں تو یمین کا لفظ ہے یمین کا مطلب دائنہ ہاتھ سیدھا ہاتھ رائٹ ہینڈ اور یت کا مطلب ہاتھ تو عربی میں جو معنی ہے وہی معنی لیں گے ہم بدلیں گے نہیں بدلنا مطلب اللہ نے فرمایا ہاتھ ہم کہتے ہیں ہاتھ نہیں قدرت اگر کسی نے یہ مطلب لیا یہ معنی بتایا کہ تبارک اللہ بیدیہ الملک بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے یہاں مطلب ہاتھ نہیں بلکہ اللہ کی قدرت ہے کیونکہ ساری دنیا کی بادشاہت اللہ کی قدرت ہے نہیں یہ تو معنی بدل دیا عربی زبان میں ید قدرت کے معنی میں نہیں آتا ہے قرآن عربی میں اترا ہے یہ تحریف ہے اس سے بچنا ہے ایسے لوگوں کے سلسلے میں وعیدیں آئیں ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْرُهُ بِيَا وَاَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي إِلْحَادْ سَيُجْزَوْنَ مَا کَانُوِي عَمَلُونَ چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اللہ کے ناموں اور صفات میں الحاد کرتے ہیں وہ اپنے کیے کی سزا ضرور پائیں گے تو ہم نہ اللہ کا کوئی نام یا اس کی صفت کا انکار کریں گے نہ معنی بدلیں گے جو معنی عربی زبان میں ہے وہی ہم لیں گے تیسری چیز مثال بھی نہیں دیں گے ہم کیوں مطلب کیا مثال اللہ کا دائنہ ہاتھ ویسے ہے جیسے زید اور بکر کا عبداللہ کا ہاتھ ہوتا ہے نہیں سکا مثل ہی شئی اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے اللہ کے جیسے کوئی ذات نہیں ہے اس کے نام اس کی صفات کی طرح بھی کسی کی صفات نہیں ہے اللہ کی ذات مخلوق کی ذات میں فرق ہے اللہ کی ذات ویسی ہے جس کی اس کی شان ہے انسان کی ذات ویسی ہے جس کی اس کی شان ہے کمی ہے یہ ذات ختم ہونے والی ہے اس ذات کو اللہ کی ذات نے پیدا کیا ہے وغیرہ وغیرہ ہے نا اس کو نقص ہے یہ دا انسان کی ذات جو انسان کی زندگی ہے بیمار ہوتا ہے انسان پریشان ہوتا ہے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے بہت ساری چیزیں لاحق ہیں اس کو کیا نعوذ باللہ اللہ کی ذات ایسی ہے نہیں ذات ذات لیکن وہ ذات الگ یہ ذات الگ خالق کی ذات خالق کی جیسی ہے سبحان اللہ اس کی شان ہے اس کی عظمت ہے ویسے ہی اس کے صفات ہیں امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بیان ورماتے ہیں القول فی الصفات کالقول فی الدر آپ صفات کے بارے میں وہی کہیے جو ذات کے بارے میں کہتے ہو اللہ کی ذات ہے کیسی ہے ہمیں نہیں معلوم صفات ہیں کیسے ہیں ہمیں نہیں معلوم اللہ کی ذات ہے کسی ذات کی طرح نہیں ویسے ہی اللہ کی صفات ہیں کسی صفت کی طرح نہیں مثال نہیں دینا کیوں اللہ کے جس سے کوئی بھی نہیں ہے اور اللہ نے مثال دینے زمانہ کیا فَلَا تَعْبُرِبُوا لِلَّهِ الْمِثَالِ اللہ کو مثال امد دو لہٰذا اللہ کی صفات کے مثال نہیں دیں گے چوتی اور آخری چیز کیفیت نہیں بیان کریں گے اللہ کی صفات اللہ کا دائنہ ہاتھ ایسے ہے اللہ آسمان دنیا پر ایسے اترتا ہے جیسے ممبر سے خطیب نیچے اترتا ہے آپ کیفیت بیان کر رہے ہیں صفات کی کیفیت ہے اس کا علم مشکر آپ کو نہیں ہے ہم علم نہیں ہونے کی نفیق علم ہونے کی نفیق کر رہے ہیں ہمیں نہیں مالو اللہ کا دائنہ ہاتھ کیسے ہے ہمیں نہیں مالو ہمیں نہیں بتایا گیا ہے جو بتایا گیا ہے اس پر حمیمہ لائیں گے ہمیں بتایا گیا کہ اللہ کا سیدھا ہاتھ اللہ کے دونوں ہاتھ اللہ کی انگلیاں ہیں اللہ کا چہرہ ہے اللہ کا پیر ہے یہ قرآن و حدیث ہے ذاتی صفات جو دو قسم کی ایک صفات ہیں اللہ تبارک و تعالی کی ان میں سے دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کی جو صفات ہیں دو قسم کی ایک ذاتی صفات ایک فعیلی صفات ذاتی صفات وہ صفات جو اللہ کی ذات سے جڑے ہوئے ہیں الگ نہیں ہوتے جیسے اللہ کا چہرہ ہے اللہ کی زندگی ہے حیات ہے اللہ دیکھتا ہے اللہ سنتا ہے اللہ کا ہاتھ ہے اور اللہ کا پیر ہے یہ ذاتی صفات ہے فعلی صفات جس کا تعلق مخلوق سے اللہ کے کام بارش برسانا صفت ہے اللہ کی جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے جس جگہ چاہتا ہے جتنی چاہتا ہے بارش برساتا ہے اس کو رحمت والی بھی بناتا ہے اس کو عذاب والی بھی بناتا ہے اللہ بارشوں کو رحمت والی بارش بنا دے آمین تو یہ اللہ کی صفات ہے تو یہاں اللہ کی ایک اہم صفت بیان کی گئی ہے دائنہ ہاتھ یہاں ہم ایمان لائیں گے اللہ کا ہاتھ ہے کیسے ہمیں نہیں معلوم نہیں بتایا گیا جو بتایا گیا ہے ہم اس پر ایمان لائیں گے اور جو چیز نہیں بتائی گئی ہے ہم اس کے کھوج میں نہیں رہیں گے نہ سوالات کریں گے کیسے ہے کیوں نہیں پوچھنا سلف کہتے ہیں دو سوالات سے اپنے آپ کو بچائی امام بربحاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی بڑی پیاری کتاب شرح السنہ میں بھی اس بات کو بیان کیا ہے دو سوالات لیمہ و کیف یاد رکھیں یہ بات کو فائدہ والی کیوں کیسے یہ دو سوالات اللہ کی بارے میں کرنا بے عدبی ہے جائز نہیں ہے کیوں کیسے اللہ کے افعال کے بارے میں اللہ کے کاموں کے بارے میں پوچھنا کیوں اور اللہ کی صفات کے بارے میں پوچھنا کیف کیسے جائز نہیں ہے مثال کے طور پر اللہ بارش برساتا ہے ہے نا اللہ انسان کو پیدا کرتا ہے کام ہے نا آپ پوچھ رہے ہیں کیوں اللہ نے عربی زبان میں قرآن اتارا نا اللہ کے افعال میں سیکھیں اللہ نے عربی زبان میں قرآن اتارا اللہ کیوں ایسے کرتا ہے اللہ ایسے کیوں کرتا ہے یہ کیوں کیوں علیہ سوالات ہے نا یہ جائز نہیں ہے مومن کی شان نہیں ہے اللہ فرماتا ہے قرآن میں لا يسأل عما يفعل وهم يسألون اللہ جو کرتا ہے کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ نے کیوں کیا ہے لوگ جو کریں گے اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم نے ایسے کیوں کیا ہے ایک بات دوسری بات کیفہ کیسے کیفہ مطلب کیسے ہاتھ ہے آپ پوچھ رہے کیسے ہے اللہ اترتا اسمان دنیا پر تحجد کے وقت رات کے تیسرے آخری پر رہے نا تیسروں پر کیسے اترتا اللہ دیکھتا ہے تو ہم پوچھ رہے ہیں کیسے دیکھتا اللہ ہستا ہے ہم پوچھ رہے ہیں کیسے ہستا ہے اللہ تعالیٰ آئے گا آئے گا نا قیامت والے دن حساب لینے کے لئے بندوں کا وَجَاءَ رَبُّكَ پڑھتے ہیں نا قرآن وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا تمہارا رب آئے گا پرشتے صفوں میں صف بصف کھڑے ہوں گے تو اللہ آئے گا یہ اس کی صفت ہے اب آپ پوچھیں گے کیسے آئے گا یہ اللہ کی صفات کے بارے میں کیسے 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 پوچھنا جائز نہیں ہے ایک اچھا قول بتاتے ہوئے بات کو ختم کرو میں بلکہ اس قول کے بارے میں دو منٹ ایک نصیحت اس آئیت کے روشنی میں صلف کہتے ہیں لَا تَسْأَل لِمَا أَمَرَ اللَّهِ وَاسْأَل بِمَا أَمَرَ اللَّهِ یہ مت پوچھو کہ اللہ نے کیوں حکم دیا ہے یہ مت پوچھو کہ اللہ نے کیوں حکم دیا ہے یہ پوچھو کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے ایک ہوتا ہے سوال کیوں ایک ہوتا ہے سوال کیا کیوں جو سوال ہوتا ہے وہ اعتراض ہے کیوں اللہ نے حکم دیا ہے پانچ نماز وقت کی نماز پڑھو رمضان آئے تو روزہ رکھو مال ہو تو زکاة دو وغیرہ وغیرہ کیوں کیوں کرنے والا کیوں نہیں پوچھتا ہے عمل کرنے والا پوچھتا ہے کیا حکم ہے میرے رب کا اللہ یہ مت پوچھو کہ اللہ نے کیوں حکم دیا یہ پوچھو کہ اللہ نے کیا حکم دیا معزز سامین اللہ کی صفات بہت بڑی ہیں اللہ کی شان بڑی عظیم ہے لہذا اللہ سے ڈرنا انسان میں اور آپ اللہ کے ناموں اور صفات کا جتنا علم حاصل کریں گے اللہ کی عظمتوں کو پہچانیں گے قرآن و حدیث کے روشنے میں اتنی اللہ کی قدر ہوگی اتنی اللہ کی عبادتیں ہوں گی اتنی اللہ کے احکام پر عمل ہوگا لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم نہیں کرتے قدر اللہ کی کیوں کیونکہ ہم نے اللہ کو ویسے نہیں جانا جیسے جاننا چاہیے اس کے ناموں کا علم نہیں اس کی صفات کا علم نہیں اس کی عظمتوں کو نہیں جانتے ہیں کتنا بڑا رب ہے یاد رکھئے یہ وہ رب ہے جس کے بارے میں بھی ہم نے سنا اس کی ذات ہر قسم کے شرک سے پاک یہ بہت بڑا ہے آپ اندازہ لگائیں ساہ زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی آسمان اللہ کے دائنے ہاتھ میں لپیٹے ہوں گے یہ وہ رب ہے جس کے سامنے میں اور آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور آپ مانگتے ہیں مانگتے وقت یاد رکھئے جب میں اور آپ ہاتھ اٹھائیں دعا کریں کس سے آپ مانگ رہے ہیں اللہ کس عظیم ذات سے آپ مانگ رہے ہیں جب سجدے کرے نمازیں پڑھے احکام پر عمل کرے تو یاد رکھیں کتنے بڑے رب کو آپ خوش کر رہے ہیں کتنے عظیم رب کو راضی کرنے کی کوشش میں آپ لگے ہوئے ہیں بہت بڑا ہے بھائی وہ کیا بولیں کتنا بولیں کم اس کی عظمت بہت بڑی ہے پہچاننا اس کو ضروری ہے اس لئے صلف کہتے تھے جس نے اللہ کو صحیح پہچانا وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہے جس نے اللہ کو پہچانا اور صلف کہتے تھے تم یہ مت دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے گناہ چھوٹا ہوتا ہے صغائر کبائر چھوٹے بڑے گناہ ہیں نا بھئی یہ مت دیکھو ارے میں تو چھوٹا گناہ کر رہا ہوں یہ دیکھو کہ کتنے عظیم رب کو تم ناراض کر رہے ہیں کتنے بڑے رب کو تم ناراض کر رہے ہیں کیا ہے ہمارے زندگی اللہ کی کیسے قدر ہے اپنے آپ سے سوال کرے بات ختم میری کیا ہم اللہ کی واقعی ویسی قدر کرتے ہیں جیسی کرنی چاہئے ہیں ارے بھائی جس رب پر ہمارا ایمان ہے وہ کون کتنا عظیم ہے کیا شان ہے اس کی پڑھئے قرآن کی آیتیں پڑھئے قرآنی واقعات تفسیر پڑھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث مبارکہ پڑھئے صحابہ کی صیرتوں کو دیکھئے جنہوں نے اللہ کی قدر کی میری اور آپ کی زندگی میں کیا مقام ہے اللہ کا وہ تو اس کا کرم ہے کہ بخشتہ ہے ہمارے ہر چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے گناہوں پر پکڑتا نہیں ہے محلت دیتا ہے ہمیں اللہ اکبر صبح کا گنے گار شام کو توبہ کر لے شام کا گنے گار عاصی نافرمان صبح کو توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے معاف کرتا ہے میرے بھائی اللہ کی قدر کرے میں اور آپ اس کی عظمتوں کو پہچانے ہم مخلوق کو خوش کرنے کی چکر میں پوری زندگی ختم کر دیتے ہیں بیوی خوش بیوی خوش بیوی خوش بیوی لگی ہوئے شور خوش شور خوش ہم کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں تو ہمارا جو باس ہے مدیرے وہ خوش ہو ہمارے جو بڑے ہیں وہ خوش ہو ہمارے جو ذمہ دار ہیں وہ خوش ہوں ذمہ دار لگے ہوئے ہیں مسلیم اس سے خوش ہوں تاکہ اگلی کرسی بھی میرے پاس آئے مسلیوں کو خوش کرنے کی چکر ہم صدروں کو خوش کرنے کی چکر امیر کو رئیس کو خوش کرنے کی چکر اور اس میں حلال و حرام کی تمیز نہیں جائز و ناجائز کا فرق ختم حق اور باطل کا کوئی احساس نہیں سادشیں ہو رہی ہیں مسائل پیش کی جاتے ہیں چھوٹوں کو خوش کرنے کی چکر میں یہ مخلوق کیا دے گی آپ کو یہ مخلوق جہنم سے بچائے گی جنت دے گی خبر کے عذابوں سے پریشانیوں سے محفوظ رکھے گی یہ مخلوق کدھر مخلوق کو خوش کرنے کی چکر میں ہم بڑے عظیم رب کو ناراض کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں میرے بھائی ایک عظیم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں میں اور آپ اس بڑے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں دنیا ناراض ہو جائے چلے گا اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہر چیز کا مالک وہ ہے وہ اکیلا راضی ہو گیا ساری دنیا ناراض ہو گئی ساری دنیا کے دل اس کے دو انگلیوں کے درمیان ہے وہ راضی کر دے گا ان کو حدیثیں موجود ہیں سلسلے میں ہم اللہ کی رضا تلاش کریں اللہ کی خوشنودی تلاش کریں اس کی عبادت کریں اس کی تعظیم کریں اس سے محبت سب سے زیادہ کریں اس کا عدب سب سے زیادہ کریں اس کا احترام کریں اور اس سے شرمائیں شرم کریں حیاء کریں جیسی کرنی چاہیے اللہ کی اسماء و صفات پر ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے اور اس ایمان کا اثر ہمارے زندگیوں پر پڑھنا چاہیے میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے ہر چیز کو دیکھتا ہے تو میں اس کو گناہ کیسے دکھاؤں وہ سنتا ہے میں اس کو سادشیں کیسے سناؤں جھوٹ کیسے سناؤں وہ تو نہیں سننا چاہتا ہے پھر میں جانتا ہوں کہ وہ سنتا ہے کہ انسان نہیں جانتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھتا ہے احساس پیدا کریں اپنے اندر اس عظیم رب کی قدر کریں اس کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ جیسی کرنی چاہیے اس کے ناموں اور صفات پر ویسے ایمان لانا چاہیے اس کا اثر اپنے زندگی میں پیدا کریں مخلوق کے پیچھے مت پڑھیں مت پڑھیں مخلوق کے پیچھے خواہشات نفسانی کی اتباع نہ کریں اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے اس سے ملے گی تو بربادی ملے گی اللہ کو راضی رکھیں اللہ کی رضا دیکھیں میں کیا بولوں کہ وہ خوش ہوں میں کیا کروں کہ وہ خوش ہوں میں کہاں جاؤں جہاں وہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے میں کیا سناوں میرا رب جو سننا چاہتا ہے میں کیا کروں جو میرا رب دیکھنا چاہتا ہے اس کی جتن میں رہیں اس کی کوشش میں رہیں اللہ تعالی مجھو اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تیری قدر کرنے کی حقیقت میں ہم سب کو ویسے توفیق دے جیسے قدر کرنی چاہئے تیری تعظیم کرنے کی تیرا عدب کرنے کی تیرا حق کما حق کا ہوا دا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق اتا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیرن آپ کے بیٹھ کر توجہ کے ساتھ سننے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی